اس دہشتگردی میں براہ راست بھارت ملوث تھا اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمارے نیشن سیکریٹی ایڈوائزر موید یوسف صاحب جو ایک بڑی تصویر ہے ہمارے اس وقت صورتحال کی خصوصاً دہشتگردی سے منسلک صورتحال کی وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو پہلے میں درخواست کروں گا آئی جی پنجاب سے کہ اس واقعے سے متعلق ایک تفصیلات پر قام کو اعتماد ملیں جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ 23 جون کو 11 بچ کے 9 منٹ پہ ایک وی بی آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا جوہر ٹاؤن کے اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں تین ہمارے جو سیٹیزنز ہیں وہ شہید ہوئے تھے بائیس کے قریب ہماری کیجولٹیز تھیں جو باقی لوگ زخنی ہوئے تھے جس میں دو پولیس افسران بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بارہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا اور کوئی سات گھروں کو شدید نقصان پہنچا تھا جیسے ہی یہ واقعہ ہوا امیجیٹلی پنجاب پولیس نے موو ان کیا اور ساتھ ہی جو پنجاب کی پولیس کا کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہے اس نے بھی امیجیٹلی موقع پہ پہنچ کے اس نے اس جگہ کو کارڈن آف کیا وہاں پہ اپنا اوپی اسٹیبلش کیا جو آپریشنل ان کی سائٹ تھی وہ اسٹیبلش کی اب ماشاءاللہ وہ مچیورٹی کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہے اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے سولہ گھنٹے کے اندر اندر پنجاب پولیس سی ٹی ڈی نہ صرف اس پورے پلان کو انارتھ کر لیتی ہے اور اس کے جتنے اس میں لوگ شامل تھے ان کے ناموں تک اور ان کی پہچان تک وہ امیجیٹلی پہنچ جاتی ہے سو ہم آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھائیں گے سلائٹس پہ بھی نیکس سلائٹ یہ وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے امرج ہوئی امیجیٹلی اور پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس میں یہ جو لال رنگ میں کچھ لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان سے باہر اس تمام کاروائی کو فائننس کر رہے تھے اس کو پلان جنہوں نے کیا جن کا یہ پوری کی پوری جو سوچ ہے وہ اس کے پیچھے تھی پھر آپ کو یہاں پہ یہ پانچ لوگ یلو میں نظر آ رہے ہوں گے یہ یلو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کاروائی کو عملی جامع پہنایا اور اسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے اس میں جو شخص ہے پیٹر وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیٹر ایک پاکستانی ہے کراچی کا رہنے والا ہے اور کوئی تقریباً فائی ففٹی سکس اس کی ایج ہے یہ پاکستان سے باہر رہا ہے زیادہ تر پاکستان سے باہر یہ تری سٹار ہوتیل بھی چلاتا رہا ہے پھر وہ جو ان ہوتیلز میں وہ کیبرے وغیرہ ان کو بھی ارینج کرتا رہا ہے کچھ حرصہ سامنے فرنٹ پہ اس کے کام سٹیل کا بھی یہ کرتا رہا ہے بٹ یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر رہا ہے اور اس کی لنکیج ہے یہ اصل میں وہ لنچ پن ہے جو پاکستان میں اس پوری کاروائی کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے باہر کے ساتھ وہ کنیکشنز بھی ہم تمام کنیکشنز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں پیٹر نے اس گاڑی کا بندوبست کیا جب اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے اس کاروائی کو آگے پاکستان میں ایکزیکیوٹ کرنا ہے سو پیٹر نے گاڑی کا بندوبست کیا اور گاڑی بھی اس نے وہ گاڑی دیکھی جو مال مقدمہ کسی وقت میں رہی تھی یہ گاڑی ایک وقت میں چھینی گئی تھی پھر یہ ٹیمپر ہو کے واپس ملی تھی دو آزار دس میں چھینی گئی تھی دو آزار گیارہ میں واپس ملی تھی اور مالک نے پھر آگے فردر اس کو دو تین ہاتھوں میں بیچ دیا تھا اس کا انجن ٹیمپرڈ تھا اور یہ سپرداری پہ تھی سو یہ ایک آئیڈیل گاڑی تھی اس طرح کے کنڈیشنز میں کہ یہ اگر پورے ملک میں پھرتی بھی رہے تو کسی کوئی اس پر شک نہ ہو سپرداری کے جنون ڈاکومنٹس ہیں جنون نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اگر انجن کوئی دیکھتا ہے تو وہ ٹیمپرڈ ہے لیکن وہ کاؤزوں میں لکھا جا چکا ہے یہ وہیقل اس نے تلاش کی اور جن کے ذریعے تلاش کی وہ بھی ہم امیجیئٹلی ان تک پہنچے وہ ہمارے پاس ہیں پھر اس گاڑی کو انہوں نے انیشیلی اس کا انجن اس میں باقی جتنا کام تھا وہ کیا اور اس کے بعد ان کو اس گاڑی کو ٹیسٹ رنز بھی دیئے اس کو چلایا تاکہ یہ این وقت پہ یہ کوئی اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ نہ چل سکے سو یہ بھی ہمارے پاس ہے اس کو جو فائننسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے اس کے جو باہر کے کنیکشنز جو ٹیلیفون کالز ویٹس ایپ کالز اس نے آگے جس شخص کے یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کے ذمہ جو ٹوٹل کاروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی اس نے وہ گاڑی پیٹر سے لی اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائرن دیا پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسیو بھی اسی نے فکس کیے اس کو جو ڈیٹونیٹر اور باقی جو سارا میٹیریل ملا تھا وہ اس میں صحیح طریقے سے گاڑی تیار کی واپس لاہور آیا لاہور میں بھی اس نے پوری اس گاڑی سمیت پہلے جانے سے پہلے بھی ریکی کی تھی اس کے بعد بھی اس کا سارا کچھ یہاں پہ اس کو علم تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اور سپیسیفک سارے اس کے پاس تھے یہ ہمارے پاس ہیں اس کے سارے کنیکشنز ہمارے پاس ہیں everything is with us نیکس سلائیڈ میں جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکیس تاریخ کو یہ جو عید گل ہے یہ وہ دن ہے جب اس گاڑی میں کوئی بارودی مواد نہیں تھا لیکن اس نے اس پورے علاقے میں اس کو ایک ڈرائرن دیا اس نے اس پورے علاقے کی ریکی کی کہ کہاں کہاں سے راستے ہیں کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے اور اس لیے اس کے سارا کچھ اس کے علم میں تھا کہ جو روٹ اس نے لینا ہے اور جس طریقے سے نیکسٹ یہ اب بائیس تاریخ کو یہ مکمل ریکی کرتا ہے لیکن اس دفعہ یہ رکشے کی اس کی پوری کی پوری ریکی ہے یہ رکشے میں پوری ریکی کرتا ہے اس پوری جگہ سے اپنی واقفیت لیتا ہے عید گل کے بارے میں یہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اریجنلی تو افغان نجاد ہے لیکن یہ چونکہ پنجاب میں اس کی ساری عمر پنجاب میں گزری ہے اس کی لینگویج سکلز بہت زیادہ سٹرانگ ہیں اور یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جب بھی یہاں پہ رہا ہے اور جہاں پر بھی انٹریکٹ کسی کے ساتھ بھی کیا ہے تو چونکہ پنجابی بولتا تھا اس پہ کہیں پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا نیکسٹ جائیں یہ اب وہ فائنل ڈے ہے جس کو ڈی ڈے ہم کہتے ہیں ٹوینٹی تھرڈ کو جس دن یہ بلاسٹ ہوتا ہے اور اس دن یہ اس گاڑی کو اسلام آباد سے لے کے آتا ہے اسلام آباد میں اس نے گاڑی جہاں تیار کی وہ بھی ہمارے علم میں ہے جس طریقے سے تیار کی جو میٹیریل اس کے پاس تھا یہی پہ اس کی بیوی نے اس کی مدد کی ہیلپ سپورٹ کیا وہ بھی ہمارے پاس ہے اور ساری کی ساری جتنی اس سے مطالقہ ڈاکومنٹس ہیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے اس دن یہ موٹر وے سے آتا ہے اور موٹر وے پہ بکوز اگر آپ سوچیں تو سب سے سیف موٹر وے ہے جہاں پہ لوکل پولیس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو موٹر وے پولیس کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ٹرافک کے لیے ہوتا ہے سو اس نے تقریباً بارہ گھنٹے اگلے جو ہیں وہ موٹر وے پہ گزارے ہیں اس نے ایک جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر اس نے ریسٹ بھی کیا ہے اس کی انٹری اور ایکزٹ کے درمیان تقریباً بارہ گھنٹے کا فرق ہے یہ کرنے یہ کرنے کے بجائے کہ یہ پنجاب میں سڑکوں سے جاتا اور جہاں پہ بہت زیادہ چانس تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کسی جگہ روک رہنگے سو وہ اس کو یہ سب سے بہتنی طریقہ تھا اور اس نے یہی کہ اس نے یہ اوائٹ کیا اور اکمیٹلی یہ اس جگہ پہ آگیا جہاں پہ اس نے یہ بلاسٹ کیا نیکس پہ چلیں یہ جہاں اس نے فائنلی آ کر گاڑی کھڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی ہے دوہزار دس موڈل کی اور ملزم جو ہے وہ اس کو کھڑی کر رہا ہے یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے یہ کمپلیٹلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہے یہ گری سٹرکچر ہے لیکن اس کے سامنے بھی سارے گھر بنے ہوئے اس گلی میں بھی زیادہ تر گھر کنسٹرکٹڈ ہیں یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی پکٹ بھی ہے اور یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے اور اس نے یہ گاڑی ایسے سٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہماری موبائل ہے اور ہماری پولیس کی پکٹ کہ یہ اس کے درمیان ہو تو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو شارپنلز ہیں اور اس کے باقی جو پیسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہٹ کی ہے پولیس کی پکٹ کو بھی پولیس کی موبائل کو بھی اور اسی میں ہمارے دو جو پولیس افسران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے نیکسٹ یہ وہی گھر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کے گیٹ پہ اس نے یہ گاڑی کھڑی کی تھی یہ تقریباً بیس کیجی ایکسپلوسیف اس نے اس گاڑی میں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی آپ کو نظر آئی تھی ویڈیو میں اس وقت وہ گاڑی کہیں آپ کو اس کا ایک پیس بھی نظر نہیں آتا یہ ایسے طریقے سے اس میں ایکسپلوسیف ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اس گاڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا اور ہمیں جو شروع میں شک تھا کہ جی آپ نے بھی بات سنی ہوگی میڈیا میں بھی چلی تھی کہ شاید رکشے میں تھا یا بائک میں تھا کہ وہ گاڑی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس پوائنٹ پر اور وہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سو ایڈوز ویڈی لیڈن وی بی آئی ای ڈی تھا جی اکر آگے یہ اس کے جو رکشے کی جو میں نے بات کی ہے یہ وہی رکشہ ہے اور یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہوں گے وہ گاڑی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی نارملی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوتا وہی شوز کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ تھا اس گاڑی کو صحیح طریقے سے بنانے میں نیکسٹ جیسے میں نے آگے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس اپریہنڈڈ ہیں وہ ان میں یہ کچھ لوگ ہیں پیٹر ہیں زیولہ عیدگل وغیرہ یہ آلریڈی آپ کے نالج میں بھی ہے آپ کو پتا بھی ہے آگے چل سو اگین وہی جو آلریڈی اپریہنڈڈ ہیں آگے اس میں پاکستان میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس کو تمام لوگوں کو اپریہنڈ کر چکی ہے اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن پہ جن کے نام ہمارے پاس ہیں جس کو ہم آگے فردر چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کرمینل کام میں ملوث تھے یا یہ انوسنٹ تھے اور ان کا کوئی اس میں فیزیکلی کوئی پارٹ نہیں ہے سو وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے لیکن یہ سارے کا سارا سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے آگے یہ ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک آنگوئنگ انویسٹیکیشن ہے آگے پھر اس میں ظاہری بات پروسیکیشن ہوگی اور پھر کنوکشن کے لیے ہم کوشش کریں گے پھر انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں سو جو کچھ انویسٹیکیشن ریلیٹڈ چیزیں ظاہری بات ہیں وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں سے ہم نے ان کی انفرمیشن لی ہے جو انفرمیشن ہمارے پاس ہے جو ان کے سٹیٹمنٹس ان کے بینک سٹیٹمنٹس ان کے بینک ریکارڈ جو پیسے جس طریقے سے آئے ہیں وہ سارا ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ساری کی ساری انویسٹیکیشن ایک ایکسلنٹ ایگزیمپل ہے کہ جس طریقے سے تمام ایجنسیز نے اس میں کام کیا یہ صرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور سی ڈی ڈی کی but it was a joint effort سن تمام کی اس میں effort ابھی تک بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں effort چلتی رہے گی لیکن یہ ایک چھوٹا سا ساؤنڈ کلپ ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے شاید چیزیں آپ کو ذرا کلیر ہوں اس سے اس کو بتا دوں موبائل اور سم دونوں کا اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے لیکن موبائل کا آپ مجھے بتا دیں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کل میرے ایکاون میں پانچ ہزار درم ڈال دیئے تھے السلام علیکم وآلہم السلام علیکم وآلہم اللہ تعالیٰ جو رو جور صحیح مندوسے گے وحبہ بخیر باندی صدقہ نا وخاص خبر نا صرف میں دعا کہتے لکبرن سوائے موسیقی سارے ڈیٹیلز آگئے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سائیڈ پہ ہو سکتے ہو وہ آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ لیکن جس برکرفتاری سے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ کام کیا تو ان کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ وہ سائیڈ پہ ہو سکے اور اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اس میں ٹائم کہیں پر بھی ضائع نہیں ہو اور بہت اچھے کوارڈینیشن بہت اچھے طریقے سے ملٹپل ایجنسیز نے ملٹپل جگہوں پہ کام کیا تو وہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم کا ویسٹیج جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہو اور ہمیں اللہ تعالی نے کامیابی دی شکریہ 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 میں شروع ادھر سے کروں گا جی آئی جی پنجاب صاحب نے پوری بات آپ کو بتائی انہوں نے سارے لنکجز ایڈینٹیفائی کیے جو انہوں نے پہلے ایک چارٹ دکھایا جس میں کچھ نام جو ہیں وہ چھپے تھے وہ تمام وہ نیٹ ورک ہے جس کی ابھی ہم ناموں تک تو بات نہیں کر سکتے ہمارے پاس ہر چیز ہے فانانشل ریکارڈ ہے ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکارڈ ہے اسی طرح آڈیو کلپس ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہے ابھی آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے ایویڈنس ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی انوارڈ ہے تو آج میں آپ کو بالکل وسوق سے کسی ابحام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانہ بانہ جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی سپانسرشپ دہشتگردی کی پاکستان کے خلاف فورنزک انیلیسس ہوا ہے جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں جو مین ماسٹر مائنڈ ہے جو ہینڈلرز ہیں ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بلکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے انڈیا میں رہتا ہے اور رو کا اس سے بلکل واضح طور پہ تعلق ہے ہمارے پاس ان کے جالی نام ان کی اصل ایڈنٹیٹیز وہ کہاں پہ ہیں یہ تمام چیزیں ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں اس کارڈینیشن سے جس کا ذکر ابھی آئی جی صاحب اور منسٹر انفیمیشن نے کیا ہمارے ایجنسیز کے درمیان میں آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ کاروائیاں ظاہری بات ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں ملوث ہے اور اگر کسی کو یہ سوال یا یہ ابحام یا یہ شک ہے کہ چلیں ہندوستان کے اندر سے شاید کسی نے کیا لیکن کیا ریاست کی کوئی انوالمنٹ ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو کہ پہلے چیز اتنی جو ہے ہوتی نہیں تھی عموماً کہ وہاں پہ جس دن یہ اٹیک ہوا ہے ہزاروں کارڈینیٹڈ سائیبر اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے انفرسرکچر پہ ہم ہائیبریڈ وارفیر کی بار 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 کرتے ہیں دنیا جو ہمارے خلاف کر رہی ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس دن سائیبر اٹیکس کیے گئے اور اس لیے کیے گئے کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے جو نیٹ ورک کو ہم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں دہشت گردی کے وہ فال نہ ہو سکے اس میں دڑا رہے آئیں اور ٹائم اتنا مل جائے کہ یہ نیٹ ورک ادھر ادھر ہو جائے اور وہاں سے نکل جائیں جو ابھی آجی صاحب نے کہا کہ مین چیز ہے کہ ان کو وقت نہیں ملا وہ کوشش انہوں نے کی لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم ہمارے ازارے اب سائیبر سیکیورٹی پہ بھی اتنا کام کر کے مضبوط ہو گئے ہیں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور جو سائیبر اٹیکس اس دن ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ہی سوچ کا ایک ہی پلاننگ کا حصہ ہے اور وہ جس تعداد میں اور جس طرح کیے گئے کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا کہ اس میں سٹیٹ کی انوالمنٹ موجود ہے ہمارے ہمسائے کی میں یہ بھی آپ سب کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے سال نومبر میں ایک جامعہ ڈوسیئر دیا تھا اسی طرح پریس کانفرنس بھی کی تھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑے ممالک کو مضبوط ممالک کو اہم ممالک کو تمام انفرمیشن اس لیول تک بھی کہ کون کہاں سے فون کر رہا تھا کون سے بینک اکاؤنٹ ہندوستان کے کون سے بینک سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے کون سے وہاں سے فون کے ریکارڈ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیے گئے اور یہ واقعہ بھی اسی تسلسل میں ایک اور اس کی کڑی ہے جہاں ہمارا دشمن یہ کام بدستور کرتا جا رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیرر فائننسنگ یعنی جو پیسے جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں اس کا لنک بھی ڈائریکٹلی اوریجن جو ہے وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھیجوائے گئے اور یہ جو ساری دنیا ہمیں بار بار فیٹ اف اور یہ اور وہ بات کرتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم کی طرف اپنی نظر دھڑائیں اور اگر واقعی یہ سیاسی نئی ٹیکنیکل پلیٹ فارمز ہیں دنیا کے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ایڈنٹفائی کریں تو اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نہیں چاہیے کاروائی کرنے کے لیے جو ہمیں اس سارے اپیسوڈ سے ملائے ایک بات میں اور کر دوں یہ جو اید گل والا معاملہ ہے ابھی آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ اس کی جو اوریجن ہے وہ افغانستان ہے اس کے بعد یہ پاکستان یہاں پہ رہا یہاں پہ پلا بسا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہے اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائیڈ ریٹرن ہو کیونکہ ساری دنیا بار بار ہمیں یہ سوال کرتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ایسے افغان موجود ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے جو کاروائیاں کرتے ہیں افغانستان میں اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں تین ملین ریفیوجی موجود ہوں اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں تو یہ بالکل impossible ہے کسی ملک کے لیے اب یہ شخص جو ہے یہ کسی کیمپ میں نہیں پاکستان میں عام پنجاب میں رہ رہا تھا تو اس لیے بجائے ہم پہ انگلی اٹھانے کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق طریقہ ہے ان کی ڈگنیفائیڈ ریٹرن کا وہ ہو جب وہ ہو جائے آپ ضرور ہم سے سوال پوچھیں لیکن اس سے پہلے دوبارہ یہ اپیسوڈ ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے مجموعی طور پہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں بلکل law abiding ہیں بلکل امن سے رہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو افغانستان سے آکے یا ان کے خاندان یہاں آئے اور پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور یہ ایک اور اس کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی اور پاکستان میں رہی ہے ان کے بھی یہ بات خلاف جاتی ہے اور ان کا بھی نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو میں آپ کو اس سارے کو ایک اکٹھا کرتے ہوئے یہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا کہاں سے شروع ہوا کہاں سے فائنینسنگ ہوئی دہشت گردوں کے نام ان کے ریکارڈ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کا تانہ بانہ جڑتا ہے جا کے ہندوستان سے وزیراعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے بلکل واضح کہ پاکستان تمام قانونی اور سیاسی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو یہ انٹرنیشنل نیٹ وک ہے اس کو منظر عام پہ بھی لائے گا لیکن وہ لوگ جو ہمیں ضرورت ہے ہماری انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے جن کو ہمیں اپنے کورٹس میں لے کے جانا ہے ان کو واپس لانے کے لیے بھی تمام کوششیں جو جو کرنی ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے جیسے پہلے لائے ہیں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا جناب کہ ایک طرف تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم تو آگے چلنا چاہتے ہیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں اور اصلیت یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں آخر میں میں دو تین منٹ لوں گا انگریزی میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے تاکہ ہمارے جو دوست اعباب انٹرنیشنل کمیونٹی باہر ہے ان کو بھی یہ میسیج بلکل واضح طور پہ چلا جائے I want to make sure that our message is heard very clearly that this particular incident on the 23rd of June in Lahore we have concrete evidence and intelligence including financial and telephone records that point to direct Indian sponsorship of these terrorists through forensic analysis electronic equipment which has been recovered from these terrorists we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind and belongs to RAW the Indian intelligence agency is an Indian national and is based in India I would also like to remind everyone that the Indian use of territory and people of third countries which actually embarrasses other countries is not new we have been constantly reminding the world of Indian actions including a detailed dossier that was put out last November with details minute details of finances of actions of support coming from India we have also seen the European Union's Disinfo Labs report after that not a Pakistani report an international reputed organization that showed how hundreds and thousands of fake outlets were being used to malign Pakistan to spread misinformation about Pakistan and to hide what is actually a clear terrorist sponsorship by a state against another state in our region I would also like to say that very unusually we have evidence of thousands of attempts of cyber attacks against our critical investigative infrastructure right after this attack on the 23rd in Lahore these attacks and the number and the sophistication in some cases leaves no doubt of state sponsorship and state linkage in this case our cyber security is strong enough that we were able to thwart these attempts but why were they being conducted they were being conducted because our enemies wanted to buy time to deflect attention and to avoid the apprehension and capture apprehending and capture of these terrorists that we managed to do I would also like to point out there has been a whole drama about some mysterious drones flying here and there in illegally occupied Indian Jammu and Kashmir territory what was the logic is now very clear and again with confidence we can put it out that was a deflection tactic trying to divert attention of the world from the fact and they knew at that time that we had not only apprehended culprits but we knew exactly what had been done behind the scenes and who was behind it let me also say that the main executor Eid Gul has an Afghan origin was here was lived in Pakistan executed this attack and we as the state of Pakistan have been constantly flagging this for the world that millions of law abiding Afghan refugees are given a bad name and Pakistan is blamed when these actors go and hide in these refugee settlements and then Pakistan is questioned on why one or two or five people who were miscreants who were terrorists could not be apprehended we constantly remind the world of their duty to find a way for a dignified return of Afghan refugees and then questions may be asked but till then this is a very good example of the complication when something like this occurs so once again there is concrete evidence against the terrorists and their sponsors and the prime minister has instructed his team to use all possible legal and political means to get to the people outside Pakistan who are part of this international terrorist network we will therefore be sharing all evidence with the international community and exposing the nefarious and real face of a state in our neighborhood that has constantly sponsored terrorism against our innocent civilians finally I think it is high time that the international community stop turning a blind eye and play a constructive and the legally binding role for the safety of innocent Pakistanis if they are really serious about peace and stability in this region thank you very much sir sir میرا سوال ڈاکٹر موئی یوسف آپ سے ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی دہشتگردی کے حوالے سے ایک بڑا جامع ڈوزیر دیا تھا لیکن اس پر اس طرح کا عالمی رد عمل نہیں آیا جیسا ہم توقع کر رہے تھے تو اس سلسلے میں آپ حکومت کی کیا سٹیٹیجی ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشتگردی کو سپانسر کر رہا ہے آپ کی بات درست ہے اس طرح کا مصبت جواب نہیں آیا بلکہ خاموشی رہی ہے اور یہی وہ دوگلا پن ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں اناثر ہمارے خلاف جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں اور باور کراتے رہیں اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے بار بار دکھائیں گے ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیوں جواب نہیں آتا ان کے انٹرس بان جڑے ہوئے ہمیں بھی سمجھ جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی شہید ہوتے رہیں اور پاکستان خاموش رہے ایسا نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ اس دفعہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں اور جو ایویڈنس ملا ہے کوششوں سے پنجاب پولیس اور تمام ہمارے سیویلین اور ملیٹری ایجنسیز کے کاروائیوں سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر دنیا خاموش رہنا چاہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا انٹریسٹ امن میں نہیں ہے اس خطے میں تو ابھی جو جو بھی پولیٹیکل لیگل میکنزمز ہیں وہ حکومت پرسو کرے گی اور انشاءاللہ اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچا جائے گا میرا سوال جو ہے نیشنل سکورٹی بسیکلی اس سٹیوشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یا ہمارے پاکستان میں جو ٹیک ہو تھا اس کو ہشب کرنے کے لیے استعمال ہوا اور دوسرا دوسرا میرا کوسٹن یہ ہے کہ ہم کیا اس اپنے کیس کو فیٹف کے پلیٹفارم پر لے کر جائیں گے کہ ہم دنیا کو سنسٹائز کر سکیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکے بھارت کے خلاف شکریہ جی دیکھ پہلے سوال کیا آپ کا جواب میرے پاس کہاں وہ انویسٹیگیشن ہے جو بات واضح ہو سکتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہاں سے ڈرون آگئے کون سا ڈرون ہے اور یہ کس قسم کا ڈرون ہے جو استعمال ہوتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور پھر اشارہ کبھی ادھر اس کی امرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر دنیا کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کریں گے کتنی دیر یہ کہیں کہ جمہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ نہتے کشمیریوں کو شہید نہیں کیا جا رہا کتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ ڈیموگرافک چینج تو نہیں ہو رہی وہاں تو سب خیریت ہے اگر اتنی خیریت ہوتی تو پھر معاملات وہاں تو نہ جاتے جا رہے ہیں تو ظاہری باتیں یہ دھونگ رچائے گیا ہے اور بلکہ آج میں نے صبح اخبار میں خبر بھی دیکھی ہے وہ پوری ایک ڈیٹیل اس میں آئی ہوئی ہے جس نے بھی لکھا ہے مجھے لگتا ہے دوسرا جو آپ سوال دیکھئے فیٹف کی جوریسٹکشن ایک سیٹ جوریسٹکشن ہے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف فیٹف کا معاملہ نہیں بہت سے دنیا کے واش ڈاگز ہیں جن کا کام ہے یہ چیزیں دیکھ کے ایڈنٹیفائ کر کے اس کے بعد ریاست سے سوال کر کے ان کو سینکشن کرنا تو یہ ابھی آپ آج کی بات چھوڑ دیں ابھی تو ہم نے آپ کو ڈیٹیل نہیں دی کیونکہ انشاءاللہ آگے چلیں آج ہمارے خلاف ہے نا کل آپ کے خلاف بھی تو ہو سکتا ہے تو جو جس جس کا کام ہے واش ڈاگ کا وہ اس کو فالو کرے ابجیکٹیولی کرے ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور دنیا کے سامنے لاکے بتا دے کیا ہو ہے اگر ہم کونفیڈنٹ نہ ہوتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم کیوں بیٹھے ہوتے آج محی سام آج کے واقعے سے تو یہ پتہ چل گیا کہ افغان ماجرین اس میں ملوث ہیں تو ہماری افغان پالیسی کیا ہوگی اس کو ریویو کرنے کے ضرورت ہے اور دوسرا سر اس کے ساتھ تھوڑے سی یہ بھی فرما دے کہ پاکستان پرائیم مرس بھی بار بار کہا چکہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے سر ائر سپیس کے بارے میں کھلیر نہیں کیا جا رہا دو یارہ میں جنرل خالد لو دی تھے سیکٹری دیفنس انہوں نے دس سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا اب وہ ایگریمنٹ نہ چاہتا ہوں یہ اہم ہے دیکھئے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ افغان مہاجرین اس ملک میں تین ملین تیس لاکھ چالیس لاکھ افغان مہاجر آج تک موجود ہے اور اوور ویلمنگ مجورٹی جو ہے وہ بالکل لاؤ ابائیڈنگ ہے ٹھیک لیکن پرابلم کیا ہے کہ جہاں ان کی نے جتنا جنرسلی افغان ریپلیز کو ہوسٹ کیا ہے کوئی دنیا کا اور ملک نہ کر سکے گا نہ آج تک کسی نے کیا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بین اقوامی قوانین کے مطابق دیگنیفائیڈ ریٹران ان کے ملک ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جب دنیا ہماری طرف انگلی اٹھاتی ہے تو اس کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے اور ہم یاد دھیانی بھی کرائیں گے کہ جب ایک لاکھ لوگوں کے سیٹلمنٹ میں دو بندے جا کے چھپ جاتے تو کس طرح ریاست یہ کام کر سکتی ہے کیا ہم لاکھ کے لاکھ کو تنگ کرنا شروع کر دیں نہیں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ریاست کا تو یہ ایک شرط بلکل اس کا اوریجن ہے یہ میں نے آپ بتا دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام معاجرین ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مکمل عمومی حل نکلنا ضروری ہے پرناہ ریاست کے پاس کسی ریاست کے پاس یہ کپیسٹی نہیں معلوم ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی وہاں پہ دوہزار بارہ میں پارلیمان نے ایک ریزولوشن کمیٹی نے پاس کی ہوئی ہے کہ امریکہ سے یا کسی بھی دنیا کے بار کے مل سے کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کے موئیدے ہوں گے جو وہ موئیدے ہیں جو وہ قرارداد ہے اس پہ باؤنڈ ہے ریاست اور اس پہ چلیں گے میرا پہلا سوال آئی جی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس واقعے کے بعد جس طرح بہترین کوارڈینیشن تمام اداروں نے کی اور جو بھی کردار تھے اس تک پہنچے تو کیا کچھ آپ کو اس میں کوارڈینیشن میں کمی نہیں لگتی کہ اگر یہ پہلے کوارڈینیشن ہوتی تو آپ اس کو پہلے پکڑ سکتے تھے کیونکہ ایک گاڑی میں بیس کلو بارودی مواد موجود ہے جبکہ ہم ناکوں پہ دیکھتے پہ موٹر سائیکل والوں کو روک ہوتا دوسرا سوال میرا سیکیورٹی ایڈوائزر طرف آئے گا ان کے اندر دہشتگرد بھی شامل ہو سکتے ہیں تو اس کی کیا سٹیٹیجی بنائی گئی ہے بات یہ کہ جہاں تک کوارڈینیشن کا تعلق ہے پرائم منسٹر پاکستان نے پچھلے دنوں اناؤگرل سیشن کا کیا انٹریجنس کوارڈینیشن کامیٹی کا اور اسی کا ایک نتیجہ ہے جو فیوزن سیل کی صورت میں تمام صوبوں میں بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے پنجاب میں جو فیوزن سیل ہے اس میں تمام انٹریجنس ایجنس آئی ایس ایم آئی انٹریجنس بیورو سپیشل برانچ سارے کے سارے وہاں پہ کام کرنے اکھٹے اور سی ٹی ڈی وہاں یہ اتنی جلدی ہم پورے پاکستان میں آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ لوگ کہاں کہاں سے کس کس جگہ تھے اسلام آئی پنجاب بھی سارے پنڈی لہور لیکن ہم بہت جلدی ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے بعد یہ کہ ہمارے پاس پچھلے چھے مہینے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی سکسٹی نائن کے قریب تھریٹ الیرٹ آئے اور اس میں سارے کے سارے تقریبا ایسے تھے کہ جس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس نے بہت اچھے طریقے سے کام کی اور کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوا یہ ایک واقعہ جہاں پہ ہم لوگوں کے پہلے بھی یہ چیز نوٹس میں تھی اسی عید گل کے دو بھائی اور باپ already for schedule پہ ہیں under watch ہیں یہ بھائی کیوں استعمال ہوا کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا یہ کہیں پر watch یا اس میں نہیں تھا اس لئے اس کو استعمال کیا گیا یہ گاڑی جو جیسے میں نے موٹروے سے اترنے کی کوشش کرتی ہے تو پنجاب پولیس اس کو روک لیتی ہے اس میں بھی چونکہ اس کے document سارا کچھ ٹھیک تھا بندہ بھی پنجابی بول رہا تھا گاڑی کا نمبر صحیح تھا جو ہمارے پاس immediate check کا system ہوتا ہے اس میں ہم نے چیک کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی پنجاب پولیس نے اور CTD نے اس کو انارت کیا اس بندے کو پکڑا اس کا سارے کا سارا ریکارڈ نکل آیا اور پورے گروپ کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے یہ اس میں definitely the credit goes to پنجاب پولیس اور CTD اور جتنی ایجنسیز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جہاں پہ بلاسٹ ہوا اگر یہ زیادہ ریزنینشل ایریا یا ایسی جگہ پہ چلی جاتی تو شاید بہت زیادہ نقصان ہوا پنجاب پولیس نے اپنا نقصان کرا کے اپنے اوپر یہ سارا کچھ لے کے تو منیمائز کیا اس کے نقصان کو میرے خیال میں یہ جتنی تفتیش جتنی انویسٹگیشن ہوئی ہے یہ ایک بہت اچھا ایگزیمپل ہے انٹریجنسی کوارڈنیشن کا اس کا آپ نے افغانستان کا ذکر کیا دیکھیں ابھی پاکستان کی مکمل کوشش اور آخری دن تک یہ کوشش رہے گی کہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو کیوں کیونکہ اس کے بغیر خانہ جنگی کا خدشہ ہے اگر وہ ہو جاتی ایسا کوئی سیٹلمنٹ تو وہاں سے کوئی ایسی خانہ جنگی کی صورت نہیں بنتی تو گرم ہوائیں جو ہماری طرف سپل آئے گا نہیں دوسری طرف ہمارا یہ بھی کام ہے اور اس پہ بہت سا کام ہو کے تیاری بھی مکمل ہے آپ کو پتہ ہم نے پوری بارڈ لگائی ہے ایک فارمل ویزا ریجیم کی طرف گئے ہیں اور یہ جو ابھی آئی جی صاحب آپ کو سارا بتا رہے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جو پندرہ سال پہلے پاکستان جب دہشت گردی کی لہر آئی جس مشکل سے گزرا اس کے بعد ہمارا کاؤنٹر ٹیرزم الحمدلللہ اور لائن فورسمنٹ اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ آپ کوئی اس طرح گھبرانے کی بات نہیں ہے تو ہماری وہ کنٹرول بھی ہیں لیکن جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدد کریں کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی طرف کوئی ایسی شکل نہ بنے مائی یوسف صاحب آپ سے سوال ہے کہ فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں پاکستان کا نام ہے اور بھارت کی کوشش بھارت پاکستان کو ستائیس میں سے ہم نے چھ بیس نکات اور ستائیس سے نکتے بھی کافی کام کیا لیکن نہیں نکل لیں دیا جارہا اور دوسری طرف بھارت جو پیچھے ایف 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 میں پاکستان خلاف سادشیوں میں اس کے حوالے سے مکمل ثبوت موجود ہیں اس واقعے میں کہ بھارت ملوث ہے تو یہ جو ثبوت ہیں یہ ہم ایف 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 کے سامنے لا سکتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے ایف 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 کے رکن مالک پاکستان کے خلاف بھارت کیا کر رہا ہے جو بھی سیاسی اور قانونی طریقہ ہمارے پاس چیز ہے لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں اب ہندوستان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس چیز کی کون ملوث ہم سے نہ کرائیں خود کریں اور جب پتا چل جائے تو پھر چھپائیں پھر دنیا کو بتائیں اور پاکستان کو بتائیں کہ آپ یہ درست کہہ رہے تھے اور جو ایکشن لینا چاہیے اس پہ لیں بہت شکریہ 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 شکریہ